دو دوست پلان کرتے ہیں کہ وہ سیر کے لیے اوشن جائیں گے اب اس کے لیے وہ ایک شپ لیتے ہیں اور اوشن کے طرف جانا شروع ہو جاتا ہے اب ہوتا گیا ہے کہ تھوڑی دیر بعد وہاں پہ تفان آنا شروع ہو جاتا ہے تفان کی وجہ سے ان کا شپ دوبنے لگ جاتا ہے اب وہ لوگ شپ سے باہر نکل جاتے ہیں اور ایک لکڑی کے سہارے وہ تیرنا شروع کر دیتے ہیں اب تیرتے تیرتے وہ ایک ٹاپو پہ پہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پہنچ کر ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے اب ہوتا گیا ہے کہ وہ دونوں دوست سپریٹ ہو جاتے ہیں ایک لڑکا جو ہے ایک دوست وہ ٹاپو کی ایک سائیڈ پہ رہنا شروع ہو جاتا ہے اور دوسرا دوسری سائیڈ پہ رہنا شروع ہو جاتا ہے اب وہ ایک ٹاپو جو ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے کہ مجھے کھانا مل جائے اب اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اسے کھانا مل جاتا ہے اسے کوئی بندر وغیرہ جانور وغیرہ اسے کھانا دے جاتے ہیں پھر وہ دعا کرتا ہے کہ اے خدا مجھے ایک ناؤ دے دے ایک کشتی دے دے تاکہ میں کہیں جا سکوں اب اس کی دعا پھر سے قبول ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک ناؤ آ جاتی ہے اب وہ اس ناؤ میں بیٹھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب میں یہاں سے نکل جاؤں گا وہ جب جانے ہی لگتا ہے تو اوپر سے آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ تم اکیلے کیوں جا رہے ہو کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا دوست تمہارے ساتھ شاہے وہ کہتا ہے کہ میری دعا کی صرف قبول ہوئے اس کی دعا کونسا قبول ہوئے میں بھی میں اسے ساتھ لے کے جاؤں اور ہم منزل تک ہی نہ پہنچیں تو اوپر سے پھر سے آواز آتی ہے کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہاری ساری دعایں کیوں قبول ہوتی رہی اور اس کی کیوں نہیں قبول ہوئی وہ لڑکا کہتا ہے مجھے تو نہیں بتا اور پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ تم دعا کرتے تھے کہ تمہیں یہ چیز ملے تمہارا وہ دوست دعا کرتا تھا کہ جو چیز میرے دوست کو چاہیے وہ اسے مل جائے وہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا تھا وہ تمہارے لیے دعا کرتا تھا اور وہ دوست بڑا شرمندہ ہوتا ہے اور وہ اپنے دوست کو ساتھ لے کر جاتا ہے سی لسن ہم لوگ کوئی لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں وہ دوسروں کو بارے میں نہیں سوچتے ہیں اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے کسی کو پیچھے چھوٹنے نہیں دیتا سو بی اپنے لیڈر تھانکی سو مچ